ہماری ہاتھ کی رسپی ہے چکن اینڈ ویجیٹیبل فرائی ڈائز یہ بڑی لائٹ چی رسپی ہے اور بڑی مزے کی رسپی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاول دیکھیں بکل نکرے نکرے ہوتے ہیں اور آپ کے دسترفان کو یہ امیزگ بنا دے گی اس میں جائیں گی چار پیٹیبل چکن آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں آپ باہر کر لیں فرائی کر لیں یا کوئی کونٹینیو سے کوکنگ میں فرائی کر لیں آئیل ایڈ کر دیا پیٹیٹ پین میں اور آئیل کو گھرم آنے کے بعد اس میں ہم چکن چکے ہمارا کوکن نہیں ہے تو ہم اس میں چیزیں چکن کو کرنے کے لیے ایڈ کر دیں گے چکن کو ہم یہی پہ کوک کر لیتے ہیں یہ باری کٹا چکن جلدی سے کوک ہو جاتا ہے اور چکن جب فل کوک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں جو چار پیٹیبل کٹ کی ہوئی ہے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے آپ چکن کی کونٹی اپنے احساب سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور صرف پیٹیبل بھی کر سکتے ہیں چکن کو اگر نہ چاہیں آپ لینا تو سکپ بھی کیا جا سکتا ہے پیٹیبل کو الکا سا سوتے کر لیں گے اور پیٹیبل کو سوتے ہونے کے بعد اس میں ہمارٹ کریں گے سپن کوک رائیس جو سٹیم رائیس پر سے گھر میں سمک گی جاتے ہیں کھانے کے لیے وہی بلکل کوک رائیس ہیں اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ مکس کر لیں گے ویجیٹیبل کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے بلک پیٹر پاوڈر اپ ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے سالس یہ تقریباً چار سو کرام کوک رائیس سے کوک چار سکرا میں آلا نہیں اور ان سب پر شیرا بس کر لیں گے ویجیٹیبل کو اور جو ہم نے سالٹ پیپر ایک کیا ہے ost کم سکرا پیپر ہی پیپر زیر پوڈر کے گئے کریں